اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک فیٹ فارٹ مزے میں ہوں گا میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہیں آباد رہیں آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی ویڈیو کیا ہے بھیلا آج کی ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں کہ گوھنک کالے چینے کا سالن کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے گی کو اچھے سے میلٹ کر لیا ہے اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاس اب اسے میں اچھے سے فرائی کروں گی آج میں نے چینے بلا کیسے بنانے میں نے چینے پہلے بوائل کر لی ہوئے ہیں کالے چینے اور اب جو میں بناؤں گی اب دوبارہ میں ویڈ نہیں دوں گی پریشر کو ٹھیک ہے ایسے ہی میں بناؤں گی چلیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں پیاس جو اب اچھے سے فرائی ہو گیا ہے پراؤن ہو گیا پیاس اب میں اس میں ایڈ کروں گی لسن ادھرکہ پیسٹ اور سبز مرچ بریق کا ٹیویں اب انہیں میں ہلکی آنچ پہ اچھے سے فرائی کروں گی اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹوماٹر اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی دو سپون ریڈ مرچ دو سپون نمک آدھر سپون حلدی چھوٹے چھوٹے والے اور تھوڑی سی کالی مرچ اب اسے بھی ہلکی آنچ پہ کچھ سیکن کے لیے فرائی کر دیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دہی اے کولی میں نے اب اس میں دہی ہیں ایڈ کرنا جا تاکہ اچھے سے گریوی بنے دہی نے پانی چھوٹ گیا ہے اب میں بلکل ہلکی آنچ پہ سپرائی کر دی ہوں اور جو دہی نے پانی چھوڑا ہے اسی میں میں کیا کروں گی صرف پانچ منٹ کے لیے تقریبا میں دم دے دوں گی جو دہی نے پانی چھوڑا تھا اسے میں نے پانچ منٹ کے لیے دم دے دیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو چھنیاں پہلے میں نے بوائل کی ہوئے تھے اس میں اب میں ویٹ نہیں دوں گی اس میں اب میں جتنا آپ نے شورپا بنانا ہے اس حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا پانی ایڈ کر لینا ہے اور جب تک اس پر شورپا پہ گئی نہ نہ آجائے اوپر تب تک آپ کا شورپ اچھے سے نہیں بنے گا اس لیے آپ نے اوپر گھی آنے کا ویٹ کرنا ہے اچھے سے اسے پکان ہے اب تقریبا میرا سال انتیاروں نے ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سبز دھنیاں اور تھوڑا سا گرم مسالہ جنہیں کا سال انبان کے رائے دیا کیسے لگیا آپ کو ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ